اسلام علیکم یہ مختلف اقسام کی جڑی بوٹیاں ہیں جو کسی بھی فصل میں تباہی کا باعث بنتی ہیں پیداوار میں کمی کا باعث بنتی ہیں اور آپ کو فی ایک کر پیداوار کم دیتی ہیں اخراجات بھٹ جاتے ہیں اور کسان کو آخرکار نقصان ہوتا ہے یہ چاول کی فصل ہے یہ پانی میں ہوتی ہے یعنی اس کے پورے لائف سائیکل میں اس کو پانی چاہیے ہوتا ہے اور سب سے زیادہ اگر بات کریں کس فصل کو پانی چاہیے تو چاول کی فصل ہے اور جڑی بوٹیوں کو اگنے کے لیے بھی پانی چاہیے ہوتا ہے یعنی پانی میں سب سے زیادہ جڑی بوٹیاں اگتی ہیں چاول اور جڑی بوٹیاں دونوں کی فیوریبل کنڈیشن پانی ہی ہے تو چاول اگر آپ جڑی بوٹیوں سے نہیں بچائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ تیس سے چالیس فیصد پیداوار کم کریں گے اور اس مہنگائی کے دور میں جہاں بیج مہنگا، کھادے مہنگی، بجلی مہنگے، ڈیزل مہنگا کے سارے اخراجات زیادہ آتے ہیں جب ہم چاول کی فصل کی بات کرتے ہیں تو اگر آپ اس دور میں چاول کی ہائیبریڈ اقسام میں سے نوے سے سو من پیداوار نہیں لیتے تو آپ پروفٹ میں نہیں جا سکتے اور دوسری طرف اگر باسمتی ورائیٹیز کی بات کریں تو آپ ساٹھ سے ستر من پی اکڑ پیداوار نہیں لیتے تو یقینی طور پر آپ نقصان میں ہوں گے اب اس کا حل کیا ہے؟ جڑی بوٹیاں چاول میں اگتی ہی اگتی ہیں تو ان کا کسان بھائیو کنٹرول کرنا انتہائی ضروری ہے یہ دو طریقے سے کنٹرول ہوتی ہیں آپ یہ کھیت دیکھیں بلکل جڑی بوٹیوں سے پاک ہے اس میں کسی قسم کے آپ کو جڑی بوٹی نہیں نظر آ رہی اور اس کی صحت بھی بلکل ٹھیک ہے اور اسی طرح آپ میرے رائٹ سائٹ پر دوسرا پلوٹ دیکھیں یہاں جڑی بوٹیاں موجود ہیں اور جو صحت ہے پودوں کی وہ بھی اتنی اچھی نہیں ہے جتنی آپ کو میں نے دوسری فصل کی دکھائی ہے یہ جو آپ کو رائٹ سائٹ پر نظر آ رہا ہے اس کی فی اکٹ پیداوار ساٹھ منت سے اوپر نہیں جا سکتی جبکہ یہ لیفٹ سائٹ پر جو نظر آ رہا ہے آپ کو فصل یہ کھیت تقریباً نوے سے سو منت کے درمیان پیداوار دے گا اب دونوں میں بنیادی طور پر فرق جو ہے وہ جڑی بوٹیوں کا ہے اور کوئی فرق نہیں ہے ایک جیسی زمین ہے ایک جیسی کھانے ہیں ایک ہی بیج ہے ایک ہی وقت میں کاشت ہوا ہے تو ایک میں جڑی بوٹیاں میننج ہو گئی ہیں دوسری میں نہیں ہوئی کنٹرول کرنا ان کو مشکل ہوتا ہے ان کو میننج کرنا ہوتا ہے تو کسان بھائیو جو گلتی کسان نے یہاں کی ہے وہ میں اب آپ کو بتانے والا ہوں وہ آپ نے گوھر سے سننا ہے جو چاول میں جڑی بوٹیوں کا کنٹرول ہے اس میں ایک ہی طریقہ ہے بہترین طریقہ وہ یہ ہے کہ جب آپ قدو کر رہے ہوں تو اس میں اتنی اچھی طرح سے حل چلائیں کہ آپ کی جڑی بوٹیاں ختم ہو جائیں اس کے باوجود بھی کچھ جڑی بوٹیاں ہیں جو اگیں گی تو جب آپ چاول ٹرانس پلانٹ کر رہے ہیں جب آپ پنیری لگا رہے ہیں نرسری جب آپ کھیت میں لگا رہے ہیں مینول لگا رہے ہیں یا مشین سے لگا رہے ہیں دونوں صورتوں میں آپ نے پری ایمرجنس وی بی سائیڈ اس میں شاور کرنا ہے اس میں چھڑکاؤ کرنا ہے یعنی جڑی بوٹی مار زہر قبل از جڑی بوٹی اگاؤ جڑی بوٹی کے اگنے سے پہلے آپ نے وی ڈی سائیڈ یعنی جڑی بوٹی مار زہر اس میں ڈالنا ہے وہ زہر کب ڈالنا ہے جب آپ ٹرانس پلانٹ کر چکے ہو اس سے اگلے دن کم از کم دو سے تین انچ پانی کھڑا کرنا ہے اور اس میں وہ آپ نے زہر ڈال دینا ہے مختلف کمپنیز کے مارکٹ میں موجود ہیں سارے ہی اچھی ہوتے ہیں جو ریجسٹرڈ کمپنی کا زہر ہے اچھا ہوتا ہے اگر آپ کسی بہت اچھی کمپنی کا لے لیں تھوڑا مہنگا ہوگا لیکن اس کا ریزلٹ بڑا آؤٹ کلاس ہوگا تو کسان بھائیو گلتی یہ ہوتی ہے کہ اس میں یا تو پانی خوشک ہو جاتا ہے ایک دفعہ پانی اس میں خوشک ہو گیا تو اس کا اثر سمجھیں پچاس فیصد زائل ہو گیا اسی طرح دوسری دفعہ پانی خوشک ہو گیا تو اس میں مسلسل پانی کھڑا کرنا ہے اس خیت میں بھی پری امرجنس ڈالا گیا ہے اس خیت میں بھی ڈالا گیا ہے اس میں پانی کھڑا نہیں کیا گیا اس میں دوسرے دن پانی خوشک ہو گیا ہے جس کی وجہ سے اس میں جڑی بوٹیاں ہو گئی ہیں اور اس خیت میں تین سے چار دن پانچ دن تک پانی مسلسل کھڑا رہا ہے جس کی وجہ سے جڑی بوٹیاں کنٹرول میں آ چکی ہیں اچھا دوسرا سنیاریو یہ ہے کہ یہاں تو کنٹرول میں ہے آپ کو کسی اچھی کمپنی کا پوسٹ امرجنس وی ڈی سائٹ سپریے کرنا ہے جو یہ کھڑی جڑی بوٹیوں کو اچھی طرح سے تلف کر دے اب اس خیت کو بغور دیکھیں ہر قسم کی جڑی بوٹی موجود ہے چوڑے پتے والی بھی ہے باریک پتے والی بھی ہے جھاڑنما جڑی بوٹی بھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو کوئی ایسا سپریے کرنا ہے جو براڈ سپیکٹرم ہو براڈ سپیکٹرم یعنی ہر قسم کی جڑی بوٹی کے لیے کسی اچھی کمپنی کا اس کو اب بھی اگر سپریے کر دیا جائے اس جڑی بوٹی کو کنٹرول کر لیا جائے تو یہ بھی اچھی پیداوار دے سکتی ہے وگرنہ جتنی چاول کی فصل کھا دیں لے رہی ہوگی اتنی ہی یہ جڑی بوٹیاں کھا دیں لے رہی ہوگی اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خوراک ایک بندے کی خوراک دو بندوں کو دے دی تو دونوں کمزور ہو جائیں گے جڑی بوٹیاں لیکن ان کو وائل ویڈز کہا جاتا ہے تو یہ پھر پودے سے بھی زیادہ جڑی بوٹیاں خوراک کھاتی ہیں جس کی وجہ سے پودہ پھر زیادہ کمزور ہو جائے تو اس لیے ابھی بھی اس کا بہترین ٹائم ہے پوسٹ امرجن سپریے اگر کر دی جائے تو اس سے جو ویڈز ہیں جڑی بوٹیاں ہیں وہ مکمل طور پر کنٹرول ہو سکتی ہیں اور پھر اس کے بعد آپ نے پانی کھڑا کرنا ہے کیونکہ جب پانی کھڑا ہوتا ہے تو پھر نیچے سے جڑی بوٹی نہیں نکل سکتی پانی کی موجودگی میں جڑی بوٹیاں کم نکلتی ہیں تو اس لیے کوشش کریں کہ کم از کم 20-25 دن یا ایک مہینے تک جو چاول کی فصل ہے اس سے پانی نہ خوشک ہونے دیں اگر پانی مسلسل اتنی دیر کھڑا رہا آپ نے پری امرجن سپریے کیا ہوا تو پھر آپ کو پوسٹ امرجنس کے دو سے تین ہزار پر لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو اکسان بھئیو اگر آپ اپنی فصل سے اپنی چاول کی فصل سے جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کر لیتے ہیں تو یقینی طور پر آپ 30 سے 40 فیصد زیادہ منافع کما سکتے ہیں تو اس کی جو کاسٹ ہے سپریے کی وہ بہت زیادہ نہیں ہے پری امرجنس اور پوسٹ دونوں ملا کے یہ چار ہزار روپے کاسٹ ہے اور ادھر سے اگر آپ کی پروڈکشن 20 سے 30 فیصد کم ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کم از کم کم از کم آپ نے پچاس ہزار روپے کا نقصان کیا ہے آپ نے چار ہزار بچا لیے ہیں مگر پچاس ہزار کا نقصان کر لی ہے آپ نے اس لیے پری امرجنس اور پوسٹ امرجنس دونوں کریں تاکہ آپ کی فصل جڑی بوٹیوں سے محفوظ رہے اور ساری کی ساری خوراک جو آپ دے رہے ہیں وہ آپ کی جڑی بوٹیوں کی بجائے آپ کی فصل کو لوگے اور آپ کی پیداوار اچھی آئے اجازت دیجئے موسیقی